ایک بہت ہی اہم اور ضروری سوال جو اس وقت آیا ہوا ہے کہ کیا تراویہ کی نماز گھر میں مرد حضرات پڑھ سکتے ہیں بالخصوص جو لوگ ٹاؤن چل رہا ہے اس درمیان تو یقیناً گھر میں تراویہ کی نماز ادا کی جا سکتی ہے اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور یقیناً یہ چیز ہے کہ تراویہ کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے لیکن چونکہ یہ کیفیت ایسی ہے سیچویشن ایسی ہے کہ ان حالات میں مسجدوں میں جانا یا یہ کی مسجدیں بند ہیں اور احتیاط کے طور پر اپنی نفس اور اپنی جان کی حفاظت کے لیے تو لوگ گھروں میں جس طریقے سے نماز کا احتمام کر رہے ہیں تو اسی طریقے سے چاہیے کہ لوگ گھروں میں تراویہ کا بھی احتمام کریں بے شمار صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اس عمل کو انجام دیا کر دے تھے حضرت عبی بن قعب رضی اللہ عنہم اس نے دحمت کی روایت ہے کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے تراویہ پڑھ کر کے جاتے تھے پھر اپنے گھر کی عورتوں کو بھی وہ تراویہ پڑھایا کرتے تھے رمضان کے مہینے میں اسی طریقے سے تو یہ بات واضح ہو گئی کہ گھر کے اندر گھر میں بھی لوگوں کو چاہیے کہ تراویہ کا اتمام کریں اور یہ باجماعت ہونا چاہیے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنان ترمیزی کی روایت ہے من قاما معا الامامی یعنی فی صلاح فی صلاح تراویہ حتی ینصرفا کتب له قیام لیلہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امام کے ساتھ کھڑے ہوتا ہے قیام کرتا ہے معنی یہ ہے کہ جو امام کے ساتھ قیام کرے یہاں تک کہ وہ نماز ختم کر دے امام کے ساتھ اس نے نماز کو مکمل کیا کتب له قیام لیلہ تو اسے پوری رات قیام کا ثواب ملتا ہے اور بیچ میں راوی نے اضافہ کیا ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد صلاة تراویی تھی تو تراویی کی اہمیت اور فضیلت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان کے مہینے میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کرتے ہوئے قیام کرتا ہے تو اس کے تمام پشلے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے اور اسی طریقے سے ابھی ہم نے سنن ترمیزی کی روایت دیکھا حدیث نمبر 806-806 کہ اس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو امام کے ساتھ قیام کرے یہاں تک کہ اس کے ختم ہونے تک موجود رہتا ہے ساتھ میں مکمل نماز پڑتا ہے تو اسے پوری رات قیام کا ثواب دیا جاتا ہے تو گھروں میں باجماعت اس کا احتمام ہونا چاہیے گرچہ روایت مسجد کے تعلق سے اور مسجد میں ہی افضل ہے لیکن چونکہ اس وقت لوگ ڈاؤن ہے مسجدوں میں ممکن نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ گھروں میں ہی اس کا احتمام کرے اب یہاں ایک اور چیز یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو قرآن کریم مکمل یاد نہیں ہے یا یہ کہ وہ قرآن کریم ظاہر سی بات ہے اس کے اندر جتنا تنوہ ہوگا الگ الگ صورتیں پڑھیں جائیں گی تو پڑھنے والے کو بھی اس تراویہ کی ادائیگی میں لذت محسوس ہوتی ہے ایک دلچسپی ہوتی ہے اور اخلاص اور اسی طرح سے رقت دلوں میں نرمی پیدا کرنے کا سبب ہے قرآن کریم تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے تو یہاں پر ایک چیز اہم جان لینا چاہیے کہ تراویہ کے اندر ضروری نہیں ہے کہ قرآن کریم کو ختم کیا جائے لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ قرآن کریم مکمل پڑھنا اور ختم کرنا ضروری ہے تو یہ ضروری نہیں ہے اسی طرح سے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر مسلسل ہو پابندی ہو تسلسل ہو بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام کو تراویہ پڑھایا تھا جیسا کہ بخاری کی روایت حدیث نمبر 1129 1139 کہ حدث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھایا پھر لوگ زیادہ اکٹا ہوئے دوسری رات پڑھایا تیسری رات پڑھایا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر نہیں ہوئے خوف وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات پڑھایا دوسری رات نہیں پڑھایا پھر تیسری رات پڑھایا پھر اس کے بعد نہیں پڑھایا پھر اس کے بعد والی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویہ پڑھایا تو پتا چلا کہ تراویہ کے اندر ضروری نہیں ہے کہ تسلسل ہو کہ اب روز آنا ہی ہم نے پڑھنا شروع کیا تو روز آنا ادا کرنا ہوگا تو نہ یہ ضروری ہے اور نہ ہی یہ ضروری ہے کہ قرآن کریم کو ختم کیا جائے اچھا جو اہم چیز کی اگر کسی کو قرآن کریم نہ یاد ہو تو کیا کرے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو غلام تھے ذکوان وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصحف میں دیکھ کر کے نماز پڑھایا کرتے تھے نوافل یا یہ کہ رمضان کے اندر جو ترابی پڑھاتے تھے وہ قرآن کریم میں دیکھ کر کے ہاتھ میں لے لیتے تھے اور دیکھ کر کے اس کی قرآن کرتے تھے اور پڑھایا کرتے تھے تو ہمارے پاس الحمدللہ آپشنز ہیں ہمیں چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں اس فضل سے اس عجر سے اور اس عظیم عبادت سے محروم نہ رہیں اس کا احتمام کریں اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ